بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم پڑھیں گے تیسرا خط جو کہ ہے بڑے بھائی کے نام اور یہ خط ہے خط لکھنے کے تقاضہ کرنے کے مطالق اوپر آئے گا یہاں پر سٹارٹ میں از کمرہ انتہان نیچے ڈیٹ محترم بھائی جان اسلام علیکم آپ کو گھر سے گئے ہوئے ایک مہینہ ہو گیا ہے مگر آپ نے اپنی خیریت کا ایک خط بھی نہیں ہوئے جا والدہ صاحبہ بہت پریشان اور فکر مند ہیں خدا کرے آپ بخیر و آفیت ہوں یعنی کہ خیریت سے ہوں اور ہم لوگوں کی یاد آپ کو بے قرار کرتی رہے بے قرار یعنی کہ بے چین کرتی رہے ابا جان بھی فکر مند ہے ننہ اکو جو ابا ابا کی گردان سے تھکتا نہیں بساوقات آپ کی تصویر کارنس سے اتار لیتا ہے اور سارے گھر میں لیے پھرتا ہے پرسوں ابا جان آئی تھی آپ کا پوچھتی رہی رات دولہ بھائی بھی آئے آگئے اور آج وہ اپنے گھر چلی گئے اگر آپ کا خیریت نامہ جلد نہ آیا تو ابا جان کو آیا سمجھئے یعنی کہ وہ آپ کے پاس پہنچ جائیں گے اور پھر ان کی خفگی یعنی کہ ان کا غصہ آپ کی لیتو لال کے لیے آفت بن جائے گا لیتو لال ہوتا ہے تال مٹول کرنا یا بہانہ کرنا ٹھیک ہے اس کے لیے آفت بن جائے گا اور وہ آپ کا کوئی عذر قبول نہیں کریں گے عذر مطلب کوئی بہانہ قبول نہیں فرمائیں گے بس خیریت اسی میں ہے کہ اپنی خیریت سے جلد جلد مطلع فرمائیں مطلع فرمائیں یعنی کہ اطلاع دیں زیادہ ادام آپ کا بھائی اور نیچے انرف پیجئیں یہ پریپیر کرنا ہے آج آپ نے لیٹر